ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجہت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹوپ فائف ایسے ہورر پاکستانی ڈرامو کے بارے میں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کی دل دہل جائیں گے مطلب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو اگر آپ بھی پاکستانی ہورر ڈراما دیکھنا چاہتے ہو تو یہ لسٹ آپ کے لیے بہت امپورٹڈ ہونے والی ہے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو گائز نمبر فائف پر آنے والے ڈرامی کا نام ہے ڈراما سیریل جن زیادہ ناظرین یہ ایک سوپر ایٹ پاکستانی ڈراما تھا جو کافی زیادہ مقبول ہوا ڈرامی کی قانی ہے کیسے انتقامی اور طاقتور انسان نمہ جن کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بہن کے بے دردی سے قتل کے بعد وحشی بن جاتا ہے اور ابھی آنامی لڑکی پر اپنی نظر جمال لیتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اور اس کے رشتوں کو برباد کرنے لگ جاتا ہے ڈرامے میں آپ کو در خوف اور سسپینس دیکھنے کو ملتا ہے اس ڈرامے کو سیہ نبیل بن گرامی اور شاہ نظامی نے تحریر کیا اور نجب بن گرامی نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل جنزادہ کی لیڈ کاسٹ میں سیہ جبران، ننزش جاگیر اور شاہد قریشی نے مرکزی کردار نبھایا اور نے سب کی ادھکاری قابل تعریف تھی جبکہ ڈراما سیریل جنزادہ دوزارتیس میں جیو ٹی وی پر آنئر ہوا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل سیہ سیریز ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما تھا جس میں آپ کو در خوف سسپینس کے ساتھ ساتھ کئی اہم سوشل ایشو کو بھی ہائلائٹ کیا گیا اور اس ڈرامے میں آپ کو سٹوری تو کمال کی ملے گی ہی ملے گی لیکن ادھکاری بھی ایسی کہ آپ کے ہوش اڑا دے اور اس ڈرامے میں آپ کو کئی بڑے ادھکار کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں دوستو ڈراما سیریل سیہ سیریز کی لیڈ کاسٹ میں ادنان صدیقی حاریم فاروق عثمان خالد بٹ سمی خان دوری فشا سلیم فیصل قریشی حرام مانی اور بابر علی سمیت کئی بڑے ستاروں نے کام کیا اور اس ڈرامے کی کاسٹ کو میں دیکھ کر اچھا خاصا حیران تھا کیونکہ اس ڈرامے میں بہت ہی بڑی کاسٹ تھی اور ان سب کی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما دوزار تئیس میں گرین انٹرٹینمنٹ پر اون ائر ہوا تو گائیز نمبر تری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل سایا ناظرین یہ بھی ایک بلوگ بسٹر اور پاکستانی ڈراما ہے جو بہت مقبول ہوا اور اس کی کہانی سالیہ نامی خوبصورت لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو بیٹا پیدا نہ کرنے کی وجہ سے اپنی سانس کے ظلم اور ان کے کیے گئے کالے جادو کی وجہ سے پاگل ہو کر مر جاتی ہے اور پھر سالیہ کی روح جہاں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے وہیں پر وہ کئی گھر والوں پر کہہر بن جاتی ہے مطلب ان کا جینا آرام کر دیتی ہے اس ڈرامے کو وجیہ سہر نے لکھا اور سید محمد خورم نے ڈریک کیا ڈراما سیریل سایہ کی لیڈ کاسٹ میں مہم آمیر سہیل سمیر کرن طبیر اور فیضان شیخ جیسے کئی بڑے ستاروں نے کام کیا اور ان سب کی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آنئر ہوا تو گائیس نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل چھلاوا ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما تھا جس میں آپ کو ڈر اور سسپینس کے اس لیول کو دکھایا گیا کہ آپ کو اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے اس ڈرامے سے لف ہو جائے گا اور یہ ایک ہورر میسٹری ڈراما ہے جس کی کہانی ایک نوجوان اور خوبصورہ لڑکی سویرہ کے گرد گھومتی ہے جو پیداشی طور پر ایک شیطان کے قبضے میں ہوتی ہے اس ڈرامے کی سٹوری بہت تھی کمال کی مطلب دیکھنے کے قابل تھی اس ڈرامے کو شاہ نظامی نے لکھا اور نجب بن گرامی نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل چھلاوا کی لیڈ کاسٹ میں نور زفر خان علی انساری نوین وککار اور ادنان جعفر سمیت کئی بڑے عدکار شامل تھے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر اون ائر ہوا تو گائز ہمارے آج کے نمبر وان پرانے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل دل نواز ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما تھا جس کی سٹوری پرفیکٹ ادھکاری پرفیکٹ مطلب یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس میں سب کچھ ہی نیکس لیول ہے اور تو اور اس ڈرامے میں کاسٹ بہت تھی اس ڈرامے کی کہانی ایک بدرو نمہ خوبصورت عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک لڑکے پر آشک مطلب دیوانی ہو جاتی ہے اور پھر ہر وقت اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتی ہے جبکہ جو اس کے پاس آتا ہے اس کو پریشان بھی کرتی ہے اس ڈرامے کو سید نبیل نے لکھا اور نجب بن گرامی نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل دل نواز کی لیڈ کاسٹ میں وہاج علی مناہل خان اور نیلا منیر نے مرکزی کردار نبھایا اور ان سب کی ادھکاری نے ہر طرف کامیابی کے جنڈے گاڑے اور یہ ڈراما تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ڈراما تو آپ کو ایک بار لازمی دیکھنا چاہیے تو گائیز یہ ہیں وہ ٹو فائیب بڑے ہورر پاکستانی ڈرامے جن میں ڈر خوف سسپینس کو بڑی خوبصورتی کیسا دکھایا گیا تو اگر آپ ہو ہورر ڈراما کے شوقین تو یہ ڈرامے آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے تو گائیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بینٹ کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ